جناب والا ہم رات کو اپنے گھروں میں سوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کمروں تک لوگ انٹر ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی شناکت کریں آپ کے گھر میں دیشت گردیں آپ کے گھر میں فلانہ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں یہ ہو رہا ہے وہاں پہ مائیگیر ایک عذاب میں آگئے ہیں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے ہم اس سمندر کے گوادر کے نلے زرق کے مالک گوادر کے مائیگیر ہیں نہ بلوچستان حکومت ہے نہ کوئی اور ہے ہم اس سائل کے وہ سائل ہمارا ہے ہم نے اس کی حفاظت کی ہے تو وہ آج اس ملک کے ساتھ ہے آج نوبت یہاں آئی ہے کہ جب ہم ہمارے مائیگیر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ان کے لئے ٹائمنگ فکس کیا گیا ہے کہ آپ صبح آپ صبح ساتھ سے لے کر صبح ساڑھے گیارہ بجے تک کوئی سمندر کی طرف موفمنٹ نہیں کریں گے اگر آپ نے موفمنٹ کی ہے خدا نہ خواستہ رات کو مائیگیر مچھلیاں پکڑنے سمندر جاتا ہے تو اس کا ٹائمنگ فکس ہے کہ شام کے چھے بجے سے پہلے وہ باہر نہیں آسکتا وہ ساتھ ساتھ گھنٹے اپنی بورٹ پہ بیٹا رہے اپنی مچھلیاں خراب کریں اس کے باہر جب وہ ٹائمنگ آ جاتی ہے شام چھے بجے یا سات بجے جو انہوں نے ٹائمنگ دی ہوئی ہے تو آپ باہر آسکتے ہیں اس سے پہلے آپ سمندر سے جاتے ہوئے بھی آپ بغیٹ ٹائمنگ کے نہیں جا سکتے آتے ہوئے بھی نہیں آسکتے خدا رہا یہ کہاں کا انصاف ہے مائیگیر مائیگیری کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے وہ کسی کے پابند نہیں ہے ہر مچھلی کا الگ ایک ٹائمنگ ہے وہ جاتے ہیں شکار کرنے ہیں جناب والا جب سے پی سی پہ عملہ ہوئے ہیں اس دن کے بعد سے اس وقت کے رہے ایک فش ہے اس کا سیزن ہے وہ ڈائی مہینے ہوتا ہے اب نوبت یہاں آئی ہے وہ پاڑ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس پاڑ کے ساتھ مائیگیروں کو فشنگ کرنے نہیں دیا جاتا تو مائیگیری کیا کریں کس کے پاس جائیں جناب والا جب آپ سمندر جاتے ہو تو آپ کے پاس جال بھی ہوتے ہیں مائیگیروں کے ساتھ ان کا ٹیفن باکس بھی ہوتا ہے ان کے چھائے کا ترماس بھی ہوتا ہے کوئی بروسہ نہیں کہ وہ جائیں تین گھنٹے جائیں ان کو فش لگ جائے مل جائے وہ واپس آ جائیں چھ گھنٹے رہیں آٹھ گھنٹے رہیں دس گھنٹے میں ان کو مچھلیاں پکڑ کے واپس آ جائیں لیکن اب تو وہ جاتے ہیں بچارے بوکے جاتے ہیں ٹائمنگ پہ آتے ہیں ٹائمنگ پہ اور اپنے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں لے جا سکتے جب چائنیز روڈ پہ کام کرنے آتے ہیں پورا ایریا کارڈن ہو جاتا ہے اور کوئی کوئی مائیگیر اس ٹائم عل بھی نہیں سکتا ہایا یہ چائنیز کے باپ کا ملک ہے یا ہمارا ملک ہے ہماری سر زمین ہے گوادر کسی کے باپ کی ریاست نہیں ہے تو کس کے لیے یہ کیا جا رہے ہیں ہم بارہ کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ ہم اپنا کھانا بھی مائیگیر نہیں لے جا سکتے سمندر میں اپنی جال بھی نہیں لے جا سکتے اس حد تک پہنچیں کہ مائیگیر کا جو بوٹ ہے چھوٹی لکڑی کی کشتی وہ ہر مہینے اس کو ہم ایک خاص مواد لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتا وہ بھی نہیں لگا سکتے اپنی بوٹ بھی ریپیر نہیں کر سکتے ایک طرف ٹائمنگ کا ایشو اچھا مائیگیر اپنے جال بھی نیٹ ٹھوٹا ہے اس کو بناتے ہیں وہاں پہ سمندر کی کنارے پہ شیڈ بنے ہوئے جس کو ہم چاپڑا کہتے ہیں بلوچی میں ہمارے مائیگیر اس کو چاپڑا کہتے ہیں شیڈ بنے ہوئے اس کے نیچے وہ اپنی جالیں وغیرہ سب بناتے بھی ہیں ٹوٹتے ہیں ان کو بھی بناتے ہیں نئے جالیں بھی بناتے ہیں وہ شیڈ کے نیچے اب مائیگیر نہیں بیٹھ سکتا تو گھر کے اندر وہ کہاں بناے گا مائیگیر کا گھر بیس فٹ کا گھر ہے جس میں چار چار خاندان رہتے ہیں پچاس پچاس لوگ رہتے ہیں ایک گھر میں ایک کمرے میں ان کے تو وہ کہاں اتنی جال ریپیر کریں کس کے پاس جاں کس کو بتا اس حیوان کو تو بول بول کے تک گئے یہ حیوان تو سوئی ہوئی ہے خدا رہا آپ ایک ڈیلیگیشن بنائے آج جولنگ دیں میں پارلیمانی موجزز حیوان سے پارلیمنٹ کے نمائندے وہاں بھیجے وہاں کی حالت دیکھیں وہاں کے اس حیوان کو ریپورٹ کریں شاید آپ کو یقین ہو بھائیستے ایم پی اے گوادر میں تو بول بول کے تک چکا ہوں اب نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ہم گوادر روزہ میں ارتال کل رات کو ارتال میں کل گوادر سے آٹھ بجے نکلا ہوں میں طربت کراس کیا ہے مجھے فون آیا کہ مائیگیروں نے جیٹی کی گیٹ بند کر دی بھئی کیوں بند کر دی سنے ایک سی ویٹر سے انہوں نے پوری قدائی کی ہوئی ہے کہ مائیگیر سمندر بھی نہ جائے اپنی بوٹ بھی نہ نکالے تو کہا جائے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو قومی گدار ہے اس ملک کے خلاف ہے ہم نے قربانیہ دیئے اس ملک کے لیے تو ہم کس کے پاس جائیں کہا جائے اب میں اس حیوان کو لے کر وہاں جا کہ بیٹھ جاؤ سرکوں میں میں نہیں چاہتا گوادر میرا گار ہے میں نہیں چاہتا گوادر کا من تباہ ہو میں نہیں چاہتا گوادر میں اس طرح کی عرکتیں میں نہیں چاہتا گوادر میں روز ارتالے ہو کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کیوں ہم روڑوں پہ آ رہے ہیں یہ شکریہ خدارہ جناب سپیکر صاحب آج آپ رولنگ دیں اس موجز زیوان کی طرف سے موجز زیوان کی طرف سے کمیٹی بنائیں جو میرے ساتھ چلیں مہائیگیروں سے ملیں سارے عقائق اپنے آنکھوں سے دیکھیں پھر آپ کو آکے بتائیں روز آنے واقعی کیوں ہوتے کس کے کیوں ہوتے کون قرار ہے ہم قرار ہیں ہم نے کب کیا ہم پرامل لوگ ہیں گوادر کے لوگ وائپن کچھر کے بھی خلاف ہیں مافیا کے بھی خلاف ہیں ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے کون ہے وہ غلط لوگ کیا ان کو آپ دونے نہ یہ چیک پوستیں آج سے نہیں لگی ہوئے بہت پرانی چیک پوستیں ہیں جس میں جو ہے ہم نے اس پر کام سٹارٹ کیا ہم نے خود بھی محسوس کیا ہے کہ جتنے چیک پوستیں بہلوشتان میں اس وقت موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہلوشتان کے لوگوں میرے خیال میں اتنے زیادہ چیک پوستوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں تو میں نے پہلے ہی اس میں انیشیٹ لیتے ہوئے خلاف ڈیویجن کے جتنے بھی ہمارے چیک پوست تھے ان کو ہم نے ہر ڈسٹک میں ابھی فیلال ایک ہی ہم نے چیک پوست رکھا ہے جو جوائنٹ ہوگا جس ایجنسی نہیں گوادر کے حوالے سے اگر اس میں جانا کوئی چیک پوست کھولنا ہے تو وہ جوائنٹ گوادر کے حوالے سے تو ابھی گوادر ڈیویجن اور چمن کے حوالے سے ہم نے نیکسٹ میٹنگ رکھا ہے انشاءاللہ اس میٹنگ میں ہم نے جو چیک پوست ہیں یہ پوری بہلوشتان صرف گوادر نہیں پوری بہلوشتان میں جب تے آپ گوادر آئے اس کے بعد ایسے عمل صاحب اس طرح کرتے نا گوادر کے لیے ایک سنیں تو صحیح میرا عمل صاحب تو ہوم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اسی دوران ہم ایک کمیٹی بھی بنا لیں گے کہ وہ وزٹ کریں وہ چیزیں پھر کنسل لوگوں سے جہاں تک ہوم منسٹر کر سکتا وہ ہے اس میں سیکرٹی صاحب پھر وہ کر کے سارے پارٹیوں سے ایک ایک کر کے پارلمان لیڈرز کو وہ کرتے ٹھیک تینکیو